پڑھتا ہے یقیناً افسوس سے کہنا پڑھتا ہے میں جس زیرے سے آیا ہوں میں ایسا آدمی نہیں ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا دادا دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا ذاتی گھر نہیں تھا ایک کنال زمین نہیں تھی میرا والد سے اب دنیا سے رخصت ہو گیا زنگی میں چار کنال زمین ایک سو بیس روپے پہ میرے خیال میں کنال لیا تھا چار کنال زمین لی تھی گھر اگر میں نہیں خریدتا تو اس کا بھی گھر نہیں ہوتا تھا میں اس میدان میں یہاں آیا ہوں میری تنخواہ اس وقت ساڑھے ستہرہ ہزار روپے تھی چھے بچے پانچ لڑکیا اور ایک بیوی شکر اے لحمدی مجھے تنگ ہی محسوس نہیں ہوئی تو بھائی سبجیاں ابھی ہوا ہے جی بات کریں مولانا محمد انور صاحب نحمده ونصلی علی رسوله النبی الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذالک فالائک هم الخاسرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَلْفَقْرُ أَخْشَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَ عَلَيْكُمْ أَنْ يَكْسُرَ فِيْكُمْ الْمَالِ فَيُفِيزَ فَتَنَا فَسُوْحَ فَيُحْلِكَكُمْ كَمَا أَحْلَكَتْ مَانْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جناب سپیکر صاحب میں اقرار کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ممبر حضرات یہاں تشریف فرما ہے یا ممبر ہے ان میں سب سے میں جونئی عرصیہ صددان ہوں اس ماحول سے میرا تعلق بہت کم رہا ہے اٹارہ مہینے سے جو یہ ماحول میں دیکھ رہا ہوں دل پریشان و دردناک ہے کہ اللہ پاکستان کا خیر کر اللہ پاکستان کے عوام کی بلائی کرے ان کو اللہ عزت فرما دے میں تو اٹارہ مہینے اس سوچ میں گزارا ہوں کہ بہتر سال پاکستان کے ہو گئے ہیں میں کسی پہ یہ تحمد نہیں لگاتا ہوں کہ وہ پاکستان کی بہر طریقے خواہش مند نہیں ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر ایک خواہش رند ہے کہ پاکستانی عوام کامیاب زندگی گزارے خوشکی زندگی گزارے اور پاکستان دنیا میں ترقی کا نام پیدا کرے لیکن وہ کون سے وجوہات ہیں وہ کون سے طریقے ہیں اتنی پالٹیا تبدیل ہو گئے ہیں لیکن پاکستان میں ذرا بر ماحول کی تبدیل نہیں آئی اب میرے سامنے جو پہلے ممبر فرما رہا تھا بلکل وہی بات ہے جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے پہلوں نے خزانہ خالی چھوڑا ہے پہلوں کا کردار ناکام ہے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طریقہ اور رویہ جتنے بھی حکومت آئے ہیں اسی حکومت کا اپنایا ہے جو پہلے سے وہ حکومت چڑھ رہی تھی میرا دماغ چھوڑ جیتا ہے کہ اس سے تو کامیابی یقینا نہیں آئی گی جو راستہ پاکستان کا پہلے سے معیشت کا اور اقتصادیات کا جن کی اشاروں سے شروع کیا گیا ہے اگر وہی اشاروں سے قائم رہا میرے امید نہیں ہے کہ پاکستان میں خوش آئی گی میں یہ یقین سے کہتا ہوں جتنے ممبر حضرات ہیں اقتصادیات میں معاشیات میں وہ سب ماہر ہے پہلے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں تو جب اس میدان ملانی کے لئے پنسایا گیا رمضان کا مہینہ تھا اعتقاف میں بیٹھا تھا میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں وہاں پہ جو بات کروں گا وہی بات کروں گا جو چالی سال یا بیالی سال احادیث اور دین کی علم پڑھانے سے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ دوسروں کو بھی پہنچاؤں گا پہلے میں معافی چاہوں گا طرفین سے جو کردار کا مظاہرہ ہو رہا ہے میں ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں نہ بڑی ان کو سبق دیتے ہیں نہ وہ خود سبق لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی ایک یہودی آتا ہے کہتا ہے اسلام علیک ظاہر میں وہ کہتا ہے کہ میں سلام ڈال رہا ہوں لیکن کہتا ہے اسلام علیک آپ پہ تباہی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش پہ آتی ہے وہ جواب میں کہتی ہے وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَلَعْنَةُ اللَّهِ آپ پہ تباہی ہو اور اللہ کی لعنت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فولاً منع کرتی ہے فرماتے ہیں یا عائشہ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ آپ نے یہودی کی یہ بات یہ کلام نہیں سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا جواب نہیں سنا میں اسی مختصر الفاظ میں ان کا جواب دیا وَعَلَيْكُمُ وَعَلَيْكُمُ اور مجھے امید ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرتی ہے اور ان کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں اب زیادہ الفاظ جو آپ نے بولے غلط تیز رویہ آپ نے اختیار کیا اسلام ایسا رویہ کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے میں اس ماحول میں حکومتی بنچوں سے ہو یا ہماری اختلاف کی بنچے سے ہو جو رویہ پاکستان کی عوام کے سامنے نوجوانوں کے سامنے جو سیاست کا داغ اور بنیاد اس اسمبلی میں جو ذہن پاکستانی نوجوانوں کو دیا رہا ہے میرے خانمی یہ پاکستان کیلئے ناکامی کہا ہے اچھی اخلاق نمونہ نہیں ہے ایک آیت میں نے پڑے ہے مختصر بات کروں گا اور ایک حدیث پڑا ہے اس پہ پھر اکتفا کروں گا بات یہاں پھر دموہ اور تاویزو تک پہنچ گئی اپنے بات یہ پورے نہیں کر سکتے ہیں پھر مذہب کی طرف چل کر وہی بات رکھوا دیتے ہیں ذرا کچھ سوچ کرنا چاہیے قرآن کا اعلان ہے میں مسلمان ہو کے دعوی سے کہتا ہوں جب مسلمان ستمام سوچ اور فکر یہ اللہ نے یہ مملکت خداداد اسلام کے نام پہ ہمیں دیا ہے جب تک ہم نے وہ زمواری جس زمواری کے لئے ہمیں ملک دیا ہے اس زمواری کے طرف متوجہ نہیں ہوئے ہو یقیناً ہزاروں منصوبے بنائے جائے ہزاروں منصوبے بنائے جائے اس وقت تک ملک میں اچھے ماحول نہیں آئیں گے جب اس نظریہ کو کہ لا الہ الا اللہ یہاں میں نے پہلی بار جو بات سنی ریاست مدینہ کی جب ریاست مدینہ کے ماحول کو ہم اس عملی میں ظاہر نہیں کریں گے اپنی کردار میں ظاہر نہیں کریں گے اپنی مخالف کی مقابلے میں ریاست مدینہ کے سبق کو ظاہر نہیں کریں گے کس طرح سبق ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بھی پوچھا جاتا ہے اس سے بھی پوچھا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکم فرماتے ہیں میری بات کی اطاعت کرو اور سنو میری بات کی اطاعت کرو اور سنو حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں فرماتے ہیں کہ نہ ہم کی بات نہ ما آپ کی بات سنتے ہیں اور نہ اطاعت کریں گے حضرت عمر جوش میں نہیں آتا ہے یہاں تو میں جوش کا معاملہ دیکھتا ہوں جوش کا معاملہ دیکھتا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں کیوں نہیں مانتے ہو اور کیوں اطاعت نہیں کرتے ہو اور کیوں نہیں سنتے ہو ابوزر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فنواتے ہیں یہ مسلمان سب ایک قسم کا لباس پہنی ہوئے ہیں اور آپ کا لباس ان سے لمبا ہے یہ لمبے لباس کیلئے اپنے کپڑے کہاں سے زیادہ لے آئے ہیں اب جواب سنو تنظیہ نہیں کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے اچھو اچھو یا عبداللہ ابن عمر جواب دو ہمیں اللہ ایسا مزاج دے اللہ ایسا ماحول نصیب فرما دے اللہ ایسی حکمران نصیب فرما دے حضرت عبداللہ ابن عمر ٹوٹتے ہیں ابوزر غفاری کو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں دو کپڑے ملے تھے ایک میرے نام کا تھا اور ایک میرے والد سے اب کا نام تھا یوجیو کپڑے میں لمبائی آگئی ہے مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے یقین افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں جس زیلے سے آیا ہوں میں ایسا آدمی نہیں ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا دادا دنیا سے رخصت ہو گیا اس کا ذاتی گھر نہیں تھا ایک کنال زمین نہیں تھی میرا والد سے اب دنیا سے رخصت ہو گیا زنگی میں چار کنال زمین ایک سو بیس روپے پہ میرے خیال میں کنال لیا تھا چار کنال زمین لیتی گر اگر میں نہیں خریتا تو اس کا بھی گر نہیں ہوتا تھا میں اس میدان میں یہاں آیا ہوں میری تنخواہ اس وقت ساڑھے ستہ رہزار روپے تھی چھے بچے پانچ لڑکیا اور ایک بیوی شکر رہیل حمدی مجھے تنگی محسوس نہیں ہوئی مجھے تنگی محسوس نہیں ہوئی ہے اب اس محل میں مجھے تنگی محسوس ہوئی یہ تنخواہ لے کر اب مجھے تنگی محسوس ہو رہی وہاں نہیں ہوئی تو اگر تم عبداللہ ابن عمر کو فرماتے جواب دو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہے کہ یا ابازار ایک چکڑہ میرے والد سے اب کا ہے اور ایک چکڑہ میرا ہے اس لئے اس کا کمیس لمبا ہے دوسروں کی نسبت اب عزر غفار اٹھتا ہے یہ نہیں کہ میں نے یہ بات کی ہے بس اس پر ڈٹھا رہوں گا اٹھتا ہے اب بات کرو سنوں گا اور مانوں گا دوسری بات یہی حضرت عمر کا کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشورے اور اپنے مخاطبین کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہمیں ایک راستہ دیا گیا ہے میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اس راستے سے ایک طرف ہٹو تو آپ کا کیا رویہ ہوگا ایک دیہاتی سادہ مسلمان اٹھتا ہے آپ راستے سے معمولی ہٹ جاؤ میری تروار ہوگی اور آپ کا سر ہوگا حضرت عمر سخت لیجے میں جواب نہیں دیتا ہے کیا فرماتے ہے الحمد للہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں اب بھی ایسی انسانیت موجود آئے کہ اگر حکومت وقت غلط رویہ پہ چلے تو کا اعلان ہے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کا اعلان ہے میں یہ اعلانات نکل کر کے اپنی بات ختم کروں گا یا ایوہ اللہ آمن او میرے مؤمن اللہ ہم سے بات کر رہے ہے الہی آل دیننس ہے پاکستان کے حکومت کا آل دیننس نہیں کس آل دیننس ہے بھاری تعالی کا اومنو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم آپ کی دنیا کی اسباب اور آپ کا اولاد آپ کو ایسا مشغول نہ کرے کہ آپ اللہ کی دین چھوڑ کے دوسرے کے طرف متوجہ ہو جائے خبردار یاد رکھو ازامت کرو و مئی فال ذالکہ اور جن ہونے جتنے طاقت ہونے سب انسانیت ہونے یہ کردار اپنایا تو اعلان اللہ فرما رہے ہے آلیننس ہو جاری کر رہے فَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بِلْكُلْ کامیابی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوں گے ایک اعلان دوسرا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا عقید آئے میرا عقید آئے کہہ کھرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ میں مجھے نیند میں یہ ہمارا عقید آئے بات سمجھ لو انبیاء اور ہمارا نیند کا دیکھنے میں فرق ہے ہمارا عقید ایک انبیاء کو جو نیند اللہ دکھاتے ہیں وہ اللہ ہی کے طرف سے حکم اور وحی ہوتی خواب جو نیند میں خواب دکھاتے وہ وحی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام ممبروں کو پیغام دیتا برکہ تمام دنیا کے مسلمانوں میں کمی نہیں آئی گی کمی آئی گی خطرہ یہ ہے کردار میں آئی گی جب کردار نہ ہو دنیا ہمارے لیے خوشی کی باج نہیں مزید اصل بات کردار کی ہے اور اس لئے تو پہلے اعلان یہ کہتے ہے میرے امتی ہو میں فکر اور غریبی کی وجہ سے آپ پہ ڈر نہیں کہتا ہوں مجھے جو ڈر ہے اس سے ہے کہ این یک سو رفی کم الوال آپ میں دنیا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے فی فی ایزا اس طرح عام نہیں جو اب بیائی کہہ رہا تھا کہ فلان ایسے ہے فلان ایسے ہے ہر ایک کے گھر میں اتنے اسباب ہوں گے جو دوسرے کے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں جو دوسرے کے پاس ہے حتی یا رب المال میں یکبل من ہی اتنے دنیا کے اسباب زیادہ ہوں گے ہوں گے ہوں گے مجھے عقیدہ ہے زیادہ ہوں گے کہ وہ دندار مالدار اس کو پریشان ہوگا کہ مجھ سے صدقہ اور کون اصول کرے گا مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ کی تمام توانائیا آپ کی تمام سوچے یہی دنیا اسباب کی طرف چلے جائیں گی آپ کے لئے آپ تو ترقی سمجھیں گے لیکن آپ کے لئے ایسے تباہی کا ذریعہ بنے گا جو حضرت نوخ علیہ سلام کی زمانہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ تک امت تک جتنے امت ہی گزرے ہے یہی دنیا کی اسباب ان کی لئے تباہی کے ذریعہ بنے ہیں میں میں دامن پہلا کہتا ہوں حکومت کی بنچوں کو دین کو مزاک مزاک بنا پچھلے دن انہ للہ و انہ الہ راجعون انہ للہ و انہ الہ راجعون معمولی اشارے سے قرآن اٹھا کے لے آؤ پھر اس ماحول میں پوچھنے والا کوئی نہیں اگر میں کہہ دوں کی فلان لے ہو پھر کہے گا یہ مولی ہے چھوڑو جب ان سے اشارہ ملا مجھے تو یہ ڈر تک قرآن اٹھا رہا آیا وضو حیاء نہیں جو لارا ہے اس کا حیاء نہیں جو یہ ہاتھ میں پکڑ رہا ہے اس کا حیاء نہیں ہے اور پھر اس ماحول میں اللہ کا حضاب بالکل فکر نہیں یہ اس طریقہ ماحول تو اس لئے چاہتے ہے کہ اللہ اس ماحول پہ حضاب ناظر فرما دی یہ ماحول ہماری اساملی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر رہا ہے کہ یہ دنیاوی اسباب آپ میں زیادہ ہو جائیں گے لیکن آپ سوچ آپ سے نکل جائے گا پھر یہ اسباب آپ کے لئے ترقی کا ذریعہ نہیں ہوں گے میں پھر دامن پیلا کے تمام مبران حضرات وہ دوسری بات ہے کہ حکومت کس طرح ہونی چاہیے کس طرح عوام یہ بھی میں کہتا ہوں صاف بات کہتا ہوں کسی کو پیرت کرنا مقصود نہیں ہے اگر یہ حکومت یا دوسری حکومت یا پہلی حکومت کسی سازش کے ذریعے سے پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہو وہ ہزار کوشش کرے ان کے ہاتھوں سے پاکستانی قوم کو خوشی نہیں مل سکتی ہے جب تک پاکستانی قوم آزادی سے حکومت منتخب نہ کرے آزادی سے اور یہی میرا نظریہ نہیں میں دعوے سے کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہے کہ جب کسی سازش کے معتاخت آپ پہ کوئی حکمران لایا جائے خبردار خبردار ان کو مت مانیے اگرچہ آپ پہ قتل مقاتلہ کا نوبت بھی آ جائے یہ قوم کی مفاد میں نہیں ہو سکتا ہے دوسریوں کی قدر پہچانی کی توفیق نصح فرماتے اللہ ہم کو ایک ساتھی سے سخت لہجہ نکلیں گا ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم ان کو صحیح جواب نرم لہجہ میں دے انشاء اللہ پھر ماہول خوشگوار ہوگا آج ہم کس لئے جمع ہوئے تھے میں یقین سے کہت مجھے افسوس تھا کہ کیوں وہاں سے آئے ایک حدیث یا دو حدیث تو پڑھا لیتے پھر بھی شکر ہے الحمدلللہ چار پانچ میمبر یا بیس تیس میمبر یا میرے بات سن لی امید پاکستانی قوم کو پہنچے ہوگا میں تمام قوم کو یہ سبق سکھانا چاہتا ہوں یہ بات بھول جاؤ یہ بات بھول جاؤ کہ مکہ کا جواب اینڈ سے دیں گے شریعت نے ہمیں جواب دیا ہے بکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کردار ادا کیا لیکن جب موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوش صلوبی سے جواب دیا اللہ ہمیں توفیق دے اور مجھے تو افسوس ہے کہ میرے تقریبا اٹھ سٹھ سال گزر گئے ہیں ہم نے ان ساتھیوں پہ اس ماحول کی بنانی کیلئے کوشش کیوں نہیں کی ہے میں اپنے آپ کو مجرم پارا ہوں کہ میں یقینا مجرم ہو کہ وہاں تیار لوگوں کی تربیت تو کی ہے لیکن جو ہمارے آپ حضرات جتنے ذہین باکردار ہے لیکن اخلاق کی لحاظ سے ہم سب کو اللہ اسلامی اخلاق نصیب فرما دے وہ آخر دعوی الحمدللہ بہت چکے